السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے یہ مہینہ زلحج کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک ایسا تاریخی واقعہ پیش آیا جو ناقابل برداشت اور ناقابل فراموش ہے آپ تصور کیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ایسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوگی جب ابراہیم علیہ السلام کے لئے نمرود نے دہکتی ہوئی آگ تیار کرائی تھی ایک طرف نارے نمرود اور اس کے وہ چلے چپاتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لئے بیتاب اور بے قرار تھے اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی تھا جو بار بار آگ میں دھوکنے کے لئے کچکے اور ضرب لگا رہا تھا بالآخر نبی موصوف بے دھڑک آگ میں کود پڑے اور خدای فرمان یا نارکونی بردوں مسلاما علیہ ابراہیم کہ اے آگ تو تھنڈی اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لئے اس کے آگے آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی اور دنیا نے دیکھا کہ آتش نمرود میں عشق حقیقی کس طرح پنپتہ اور پروان چہڑتا ہے سچ ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا پھر تصور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدایت کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ آؤ جہاں پر نہ آدم ہے نہ آدمزاد ایسا ویرانہ جہاں پر صرف اور صرف چلچلاتی دھوب ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کوئی قریب نہ کوئی عزیز ہے نہ کوئی خبرگیری کرنے والا اور نہ ہی کوئی راہگیر ایک ایسا ویرانہ وادی غیر زیزرہ جہاں پر نہ اپنوں کا معلوم نہ بیگانوں کی خیر و خبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اس جھلسی ہوئی پہاڑوں اور کھانے پینے سے کھالی وادی میں چھوڑ کر آ گئے اور بلکل نہ سوچا کہ اس تبتی وادی میں ماں کی ممتہ اور شیر خار بچے کا کیا ہوگا بس خدا کا حکم ملتے ہی تعمیل کے لئے فوراں تیار ہو گئے اور حکم کو پورا کرنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اس کے ننے منھے بچے پر اس ویران وادی میں کیا گزری اس کو کون جانتا ہے جو کہ تاریخ کا ایک ناقبل فراموش باب اور عنوان ہے اس تبتی ہوئی وادی میں جب شیر خار بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ کر اپنی ایڑی کو زمین سے رگڑتا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفحہ کی طرف دیکھتی شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے اور کبھی دوڑتی ہوئی مروہ کی طرف چھڑتی شاید کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا ہوا نظر آ جائے اور پانی مل جائے پھر بھاگی بھاگی دوڑتی ہوئی اپنے بچے کی طرف آتی کہ میرا بھوکھا پیاسا لادلا کس حال میں ہوگا اور اس معصوم کے چہرے کو دیکھ کر پھر صفحہ مروہ کی چکر لگاتی کہ شاید کوئی مل جائے جس سے میں پانی لے کر اپنے لادلے کی پیاس بچا سکو جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو بے قرار ہو کر وہیں پر بیٹھ جاتی کلیجہ موہ کو آنے لگتے یہاں تک کہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے لادلے کی ایڑیوں کے رگڑ سے چشمہ جاری فرما دیا جس کو زمزم کے نام سے آج دنیا جانتی ہے اور اس وقت سے اب تک اسی طرح جاری اور ساری ہے اللہ اکبر فدائیت کا یہ نمونہ اور مثال کون پیش کر سکتا ہے ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا بچہ بڑا ہوا بڑے باپ کا سہارہ بنا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے خواب دکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاة والسلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے اور چونکہ انبیاء کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے اسی لئے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے بیٹے سے اپنے خواب کا ذکر فرمایا اور کہا اے بیٹے میں نے خواب دکھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور اس موقع پر ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو کوئی گھبراہٹ اور ہنچکچہ ہٹ نہیں ہوئی کیونکہ ان کا دل خوف خدا سے شرسار تھا اور حب خدا سے لبریز تھا تو اسماعیل علیہ الصلاة والسلام نے اپنے والد محترم سے کہا مولانا مفتی شفی صاحب عثمانی علیہ الرحمن اپنی تفسیر معالف القرآن میں اس آیت کے زیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام کی غایتِ عدب اور غایتِ توازو کو دیکھئے ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کی حوالے کر دیا اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے بالکل ختم کر دیا دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے جس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ صبر اور ضبط کرنا صرف میرا کمال نہیں ہے بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں گا اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر تکبر اور خود پسندی کے ادنا شائع کو ختم کر کے توازو اور انکساری کا اظہار فرمایا اللہ اکبر یہ جذبہِ قربانی اور یہ فدائیت کہ بیٹے کے گلے پر چھوری چلا دی اور یہ اقدامِ فداکاری کہ چھوری تلے گردن رکھ دیا اور خلیل و زبیح دونوں نے اپنا حق ادا کر دیا اور قرآن نے بھی اس کا اعلان کیا باپ بیٹے کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یادگار اور قربِ الہی کا ذریعہ بنا دیا جسے امتِ مسلمہ ہر سال بناتی ہے چند دنوں کے بعد وہی عظیم الشان قربانی کا دن آنے والا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس عبادت کو کریں کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَا لَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ کے پاس تمہارے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ پہنچنے والی جو چیز ہے وہ تمہارا تقوی ہے اس لئے اپنے دل کو خالص کر کے قربانی کریں کسی کو دکھلانا اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ ہم بھی قربانی کرتے ہیں قطعا نہیں ہونی چاہیے ایسی نیت ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو بالکل قبول نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دا فرمائی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ